اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وغجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گرمی انجوائے ہو رہی ہے اور امی ابھیا کا سوال جی ماما سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کے خیال میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہاں بالکل صحیح بتایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور مومن بنایا اور ولایت امام علی علیہ السلام پر قائم فرمایا اور ان سے متمسک فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ولایت امام علی علیہ السلام کو مان لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کو مان لیتے ہیں کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی تھے اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب جو بھی سلسلہ ہے وہ امامت کا سلسلہ ہے اور اس میں پہلے امام اول امام امام علی علیہ السلام ہے اور وہ سلسلہ ایک امام تک نہیں ہے وہ بارہ آئمہ کا سلسلہ ہے اور ان کے آخری جو ہے سلسلے میں امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہے امام الزمانہ ہے جو اس زمانے کے امام ہیں اور موجود ہیں اس دنیا میں اس زمین پر اللہ کے حکم سے موجود ہیں اور وہ زندگی گزار رہے ہیں حج کے موسم میں وہ حج کرتے ہیں اور تمام آمال جو ہیں دینی احکامات ظاہر ہے وہ امام ہیں وہ خود انجام دیتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں حج کے موسم میں اور لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں کہ یہی ہمارے امام ہیں اور جب امام کا ظہور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے تو کافی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ہاں ہم نے تو پہلے بھی دیکھا تھا اور وہ پھر جب پہچانیں گے پھر کہیں گے ہاں ہم نے آپ کو آپ کی زیارت کی تھی لیکن اس دنیا میں اب بھی ایسے مجتہدین علماء حق کا موجود ہیں جو حضرت حجت امام قائم حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اب بھی کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور امام ان کے مسائل حل کرتے ہیں ان کی مشکلات دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں بہرحال امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتے رہنا چاہئے اور ہم امام کی امام کی زمانے میں ہم موجود ہیں ان کی انتظار میں ہیں اور انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سستی اور قاہلی سے بیٹھ جانا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کردار کو سمارنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنا ہے اپنے عمل کو سمارنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا ہے اور وہ کوشش یہ ہے کہ جو اصول دین اللہ پاک نے بتائے ہیں اس پر امان رکھنا ہے اور جو فروع دین ہیں ان پر عمل کرنا ہے امان کے بعد پھر عمل کا جو درجہ ہے وہ بہت ضروری ہے تو ہم امام زمانہ علیہ السلام تک تمام آئمہ کی امامت کو مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آئمہ کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں ہم جب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں مان تو اب ہندو بھی گئے ہیں میں نے کئی یوٹیوب پہ ہندو دیکھے ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کی منقبت پڑی ہیں ان کے قصیدے پڑے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہندو بھی موجود ہیں جو حضور پاک کی ناتیں بھی پڑھتے ہیں ان کو تو سب مان گئے ہیں یہ فلسفہ بھی ہاں شروع ہو گیا میرا ان کو تو سب مان گئے ہیں ان کی مانیں گے تو پھر ہم مسلمان ٹھہرائیں گے مسلمان وہ ہے جو ان کی مانے ان کی باتوں کو مانے ان کی سیرت پر عمل کرے ان کی ہستی کو تو سب بھی مان گئے ان کی ذات کو تو سب بھی مان گئے کہ ہاں وہ کمال تھے کمال ہیں اور کمال رہیں گے وہ آلہ تھے آلہ ہیں آلہ رہیں گے حضور پاک بھی اور ان کے بعد بارہ آئمہ بھی اور سارے چودہ معصومین دی تو یہ سارے کمال ہیں کمال تھے کمال رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے قرآن مجید کی آیت ہے انکم الرجس احلا بیت ویتاہرکم تطہیرہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اے اہلِ بیتِ رسول اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے رجس کیا ہے ہر طرح کی پلیدگی جو ہے وہ رجس ہے ہر طرح کی نجاست جو ہے وہ رجس ہے وہ ساری چیزیں دور ہیں اہلِ بیتِ رسول سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تو اب جو جو بھی اہلِ بیتِ نبی سے دور ہے آپ سمجھ جائیں وہ رجس ہے ٹھیک ہے نا جی اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ہیں جو درود پڑھتے ہیں اور آلِ محمد پر نہیں پڑھتے ہیں آلِ محمد پر درود کیوں نہیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں بہرحال اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس آلِ نبی سے دور ہے تو بہرحال اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں مزید ایک آدھا اور سوال لیں گے ابیہ سے اور پھر بات کریں گے جزاکاللہ و خیرہ اللہمہ صلی علیہ محمد آلِ محمد معجل فرجہم میکن ممنون